ایسے ایسے لوگ جو کہتے ہیں اگر ہماری ماں کے ساتھ زرا کرے گا ایسے ایسی نوجوان لڑکیاں جو کہتے ہیں میرا چی چاہتا ہے کہ وہ کسی نفر میرے بیٹھ میں آجا اس کو کہوں گی کہ سورہ نسا بھی پڑھ لو اور خواتین پہ تومت کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی پڑھ لو اور اپنے ہی کسی مولوی سے کو اپنے ہی کسی پارٹی کے بندے سے کو کہ تمہیں ترجمہ کر کے سمجھائے گا مریم نواز اکثر ویڈیو اور وہ کوئی چیز ایسی پینک دیتی مارکیٹ میں چونکہ وہ خود ایک خاتون ہے ایک عورت ذات ہے تو کیا کہیں گے آب اس حوالے سے اور یہ جو ویڈیوز کا کلچر انٹروڈیوز کرایا ہے یہ مریم نواز کو اس کا اسلام اللہ پاکستان پیوپل پارٹی سے اسی کرتودے کی وجہ سے وہ میرے مختلفہ بینجیر شہید بینجیر نے نکالا تھا بہت سارے ہیں آب چیر علی کا آپ نام نہ بھولیے گا کبھی بھی خواجہ عاصف کی زبان نہ بھولیں اور فضل الرحمن تو میراج ہے بدزبانی کی میں پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور ان کی تقدس کی اس وقت زمانت لے کے کھڑی میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوئی بن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیس بک اور یوٹیوب چینل آج میں موجود ہو اسلامباد پریس ٹلپ کے باہر یہاں پہ پاکستان تحریکن صاحب کی ومن ونگ کول جوزب صاحبہ کی سربراہی میں مولانا پزرامان صاحب نے جو نازیبہ الپاز استعمال کی ہے اس کے حلاب اختجاج اختجاج ریکارڈ کر رہی ہے تن تحریکن صاحب کی ومن ونگ کی چیئر پرسن اور صدر کول جوزب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا پزرامان صاحب نے جو خالیہ جلسے میں ایک بیان دیا ہے نازیبہ الپاز استعمال کے اس کے حوالے سے پاکستان تحریکن صاحب کی خواتین کیا بلکہ پوری پاکستان کی خواتین سربراہ اختجاج ہے اس میں ہم بات کریں گے السلام علیکم علیکم جب میں ہم سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ساری نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن جو سیاست میں نازیبہ الپاز کا استعمال ہے کیا کہیں گے آپ لیکن جی ایک تو نازیبہ الفاظ ہوتے اور ایک تو احمد ذنی ہوتی ہے ایک غلازت اگل نہ ہوتا ہے ایک کردار کشی ہوتی ہے وہ آپ کی ریڈ لائنز ہیں جو کراس کی گئی ہیں اور ایک دفعہ نہیں بارہا کی گئی ہیں چاہے فضل الرحمن ہو تو چاہے نون لیگ ہو ان کے بھی لوگ ہم اسی پریس کلاب کے سامنے جاوید لطیف کی زبان کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں اور بھی ان کے بہت سارے ہیں عابد چیر علی کا آپ نام نہ بھولیے گا کبھی بھی خواجہ عاصف کی زبان نہ بھولیں اور فضل الرحمن تو میراج ہے بد زبانی کی بد کلمات کی اور جس طرح سے جس طرح یہ غلازت اگل طہرانہ سانا اللہ کی زبان اور کردار آپ کے سامنے ہیں سو ان ساری چیزوں کے خلاف یہ پاکستان کی ویل انفارمڈ ویل اویر خواتین ہیں انہوں نے نسل پروان چڑھانی ہے اس میں بچے بھی شامل ہیں اس میں ہماری بزرگ خواتین بھی شامل ہیں جو سیاست میں حصہ ڈال رہی ہیں اپنا اپنے پاکستان کی جو حقیقی ازادی ہے جو ملک کی ایک نیشن بیلڈنگ ہوتی ہے یا جو بھی پروسس ہوتا ہے اس میں وہ آتی ہیں اپنا حصہ ڈالتی ہیں اور اس چیز کو روکنے کے لیے ان خواتین کی زندگیوں کو دعو پہ لگایا جا رہا ہے اس قسم کے کلمات اور اس قسم کی انسٹیگیٹف الفاظ یعنی جو شدہ اٹھانے والے الفاظ ہیں کہ گھر کے مردوں کو ایک طرح سے آپ دیکھیں شہد ہی گئی ہے یا ایک ڈرین واشنگ کی گئی ہے کہ خواتین پہ پابندیاں لگائی جائیں یا ان پہ اٹیکس کرائے جائیں تو یہ تو آپ نے پوری پاکستان کی خواتین کو خطرے میں ڈال دی ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس لیے ہم نکلیں کہ ہم اپنا اتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے اور ریاست کے داروں سے کہیں گے کہ پلیز اس پہ ایکشن لیں بلکسوس ہماری سپریم کوٹ آف پاکستان آرٹیکل فورٹین یا ہیومن ڈگنیٹی کو انشور کرنا ان کا کام ہے وہ زامن ہے آئین کے قانون کے زامن ہے وہ سپریم کوٹ ہماری آنریبل جو ہے چیف جسٹس آپ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس پہ ایکشن لیں اس کو ایسے نہ جانے دیں مریم نواز اکثر ویڈیو اور وہ کوئی چیز ایسی پینگ دی تھی مارکیٹ میں چونکہ وہ خود ایک خاتون ہے ایک عورت ذات ہے تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں اگر وہ کوئی گراس روٹ سے کام کر کے کوئی ورکر آئی وی ہوتی نہ تو اتنی غلازتیں کبھی نہ پھیلاتی اس کے تو دماغ کو چڑی دیئے ہیں کہ میرا تو باپ بھی نواز شریف تو میرا چاچا بھی سی ایم رہے اس لیے اس نے اس ملک کی سیاست کو خراب کرنے میں غلازت اور اس کا سیاسی محول کو غلازت میں کنورٹ کرنے میں اس پورے خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے نواز شریف اور اس کی بیٹی کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے اور یہ جو ویڈیوز کا کلچر انٹروڈیوز کرائے یہ مریم نواز پہلے اس کے باپ کو جاتے ہیں وہ پہلے فوٹو شاپ کراتے تھے بے نظیر کی کردار کشی کروائی جاتی تھی اب ان کی بیٹی نے وہی راستہ اپنا لی ہے اور ان کو جس کو کہتے ہیں میں ہم آپ کو بہتر اچھی طریقے سے یاد دے اور ناظرین کو بھی یاد دیانی کے لیے بتا دوں کہ رانہ صلی اللہ پاکستان پیپل پارٹی سے اسی کرتودو کی وجہ سے وہ مخترمہ بینظیر شہید بینظیر نے نکالا تھا آج وہ نون میں کیا کہیں گے آپ چنیوٹ میں وہ ایف آئی آر درجوئی تھی گھٹیا غلی زبان اس نے استعمال گی تھی مریم پہ اور کلسوم بی بی پہ اور کتنے یہ ویلیوز والا خاندان ہے شریف خاندان کی انہوں نے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کسی بہن بیٹی کی عزت داؤ پہ لگے ان کو کوئی لتھی چڑھی ہے نہیں میں زیادہ گہرائی میں ذکر کرنا نہیں چاہتی کیونکہ اس کی تربیت میں اور میری میں فرق ہے میرے باپ نے مجھے حلال کھلا کے پالا ہے اور بڑی محنت کر کے پالا ہے میرے باپ نے کسی عوام کے پیسے پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہوا کہ میں اس کی زبان استعمال کروں گی میں پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو ریپریزینٹ کرتی اور ان کی تقدس کی اس وقت زمانت لے کے کھڑی میں ہوں سو اس لیے اس ملک میں یہ بکواس کلچر نہیں چلے گا اور جو خواتین نکلنی ہیں سیاست میں حصہ ڈال رہی ہیں ہم نے ان کے لیے راستے کھولنے بند نہیں ہونے دینے اس لیے ہم آج اتجاج کے لیے نکلیں فضل الرحمان نے نام کے ساتھ مولانا تو لگا لی ہے ان کا خیال ہے کہ والد مولانا ہو تو بیٹا بھی مولانا ہوتا ہے اس حیثیت سے تو ڈاکٹر کا بیٹا بے شک میڈیکل کالیج میں نہ جائے وہ بھی ڈاکٹر لگا لے جرنل کا بیٹا جرنل لگا لیا کرے کرکٹر کا بیٹا کرکٹر لگا لے یہ اس طریقے کا مولانا ہے اس کو کہوں گی کہ سورہ نصابی پڑھ لو اور خواتین پہ تحمد کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی پڑھ لو اور اپنے ہی کسی مولوی سے کہو اپنے ہی کسی پارٹی کے بندے سے کہو کہ تمہیں ترجمہ کر کے سمجھائے تاکہ تمہاری جاہلیت میں کمی آئے تمہارے اندر کی غلازت میں کوئی کمی آئے اور تم پاکستان کی خواتین کو جو تم نے گندی غلازت سے جو لیبلز دیئے اس سے تم معافی مانگو اور پارٹی کی پارٹی کی اس کے جو گھر کی خواتین ہیں ان سے میں افسوسی کر سکتی ہوں کہ اس طرح کا بدنما بد جو زبان بد گفتار بد کردار اور بد عمال شخص ہے وہ آپ کے گھر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں افسوس ہو رہے ہیں مجھے اور ان سے ہمدردی محسوس ہو رہی اچھا میم ہمارے معاشرے میں جو آپ کو بہتر پتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ہیں ایسی جو اپنے گھر سنی نہیں کر سکتی ان کو بھی ان کے کردار کشی کی گئی ان کو بھی بڑا ذات کی اوپر نقصان پہنچے تو ان کے آواز آپ بن کے آگے کہاں تک جائیں گی سپریم کورٹ میں اگر سنوائی نہ ہوئی تو دیکھیں جی ہمارے آخری تو آپ کی پاس کورٹ سپریم کورٹ ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی کورٹ وہ سپریم اس طاقت کی ہے جو اوپر بیٹھا ہے جس نے کہا ہے کہ اگر چار دفعہ شہادت نہ مل رہی ہو خواتین پہ تو تومت لگانے والے کو اسی کورٹے لگائے جائیں اور یہ صرف کذف کی جو سزا ہے وہ صرف خواتین پہ زنہ کا الزام لگانے والوں کو دی گئی ہے اسلام نے اتنی سختی کی عورت کی ناموس کی اس کی عزت اور تقدس کے اوپر باقی کوئی چوری کا الزام لگا دو ایون گتل کا لگا دو تو جواب میں الزام لگانے والے کو کورٹے نہیں لگتے لیکن زنہ کا یا تقدس پامالی کے الزام میں جواب میں اسی کورٹے لگتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا یہ گناہ ہے سو اس لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر اس ملک میں اس ریاست میں اس یاگ یہ عدالتوں نے ہماری شنوائی نہیں کی تو پھر اوپر والے کا ڈنڈا تو بہت بڑا ہے اور انشاءاللہ پڑھنے والا روسی کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہوئے ہیں عورتوں کے ایک ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بہن بھی ہے وائب بھی ہے کیا کہیں گے آپ ریاست میں نہیں کسی معاشرے میں یہ چیز ایک مرد کو زید نہیں دیتی کہ وہ چلو ایک عورت کی طرح پوائنٹ کریں تو عوام سوچے گی کہ ہاں اس عورت کو یہ کہہ رہا ہے تو اس عورت میں کوئی تیسی بات ہوگی جو اس مرد نے اس پر یہ الزام لگایا لوگ سوچیں گے اس نے پاکستان کی تمام عورتوں پر یہ گلادت اگلی ہے کسی ایک عورت کو اس نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جلسے میں آنے والی کچھ ایسی عورتیں بھی جو آلیم الدین تھی کچھ ایسی عورتیں بھی جو بہت بزرگ تھی جو پاکستان کے بننے میں اپنا کردار عطا کر چکی ہیں ان پر بھی الزام لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں گلادتو گل رہا ہے مو سے اس طرح کا لفظ یہ کس طرح استعمال کر سکتا ہے اس کے اندر اتنی حمد آئی کیسے وہ الفاظ میڈیا پر بیٹھ کر پھر میڈیا والا پر بھی ایک لانت ہے کہ اس الفاظ کو انہوں نے سائلنسر کیوں نہیں لگایا اگر آنمی چیر کو کچھ کہ دو یا ان کی عمر یا میڈیو کچھ کہ دو اس کو سائلنسر کر دیتے ہیں وہ الفاظ مہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں یہ بائیس کروڑ عوام میں بیٹھ کر جلسے میں اتنے مردوں کے درمیان بیٹھ کر اتنی ساری خواتین کو اس طرح کیسے کہ سکتا ہے اور پھر میڈیا پر بھی لانت ہے انہوں نے اس کو کہا ہم اس کو نشل کر دیں گے تاکہ پی ٹی آئی خواتین میں ایک اور افصال تفریح مجھ جائے تو چاہے سیاست تو ہمارا اپنا معاشرہ اور سیاسی تلابات اپنی جگہ پہ لیکن اس طرح کے الپاس خواتین کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے تھے انہوں نے کہہ تو دیئے ان کو مزہ آیا انہوں نے انجوائے کیا اب ہماری باری ہے ابھی ہم سے معافی مانگیں گے پھر ہمیں مزہ آئے گا ہمیں بھی سکون ملے گا آپ لوگ جو کہ ابھی سرابہ اختیجاج یہ پاکستان تحریکی صاحب کی ومن مینک کے آپ کارکن ہے تو آپ کے مطالبات کیا ہے ابھی ان سے کہیے جس طرح انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے بکواس مو سے نکالی ہے اب اسی طرح جلسہ کریں اور ہم سے معافی مانگیں بہت شکریہ یہ کوئی تنا بڑا مطالبہ نہیں ہے یہ باعث کروڑ عوام پاکستانی عوام اس میں رہنے والے خواتین بچوں کی ماں بچوں کی دادیاں بچوں کی بہنیں بھائیوں بھائیوں کی بہنیں سب ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم سے معافی مانگی جائے اور جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی مولانا رہا کو کوئی عورت نہیں بخشے گی یہ کہیں نکلنے کابل نہیں رہیں گی اور کہیں کسی عورت کو نظر آگے گے تو ان کے موپے انڈے پڑیں گے پھر انشاءاللہ